بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم سٹارٹ کریں گے خالد بن ولید کی داستان کی بائیسویں قسط تو جن دوستوں نے پچھلی قسطیں نہیں دیکھی وہ پچھلی قسطیں لازمی دیکھیں تاکہ اگلی تمام قسطوں کو سمجھنے کے لئے ان کو آسانی ہو جائے تو دوستو کہانی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ اس ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل ضرور سبکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی بائیسویں قسط رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا یہ میدان جنگ کے بھگوڑے نہیں یہ لڑ کر آئے ہیں اور آئندہ بھی لڑیں گے خالد اللہ کی تلوار ہے ابن حشام واقدی اور مغازی لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا خطاب بن گئے سیف اللہ اللہ کی شمشیر اس کے بعد یہ شمشیر اللہ کی راہ میں ہمیشہ بین آیام رہی قبیلہ قریش کے سردار علیہ ابو سفیان جو کسی وقت للکار کر بات کیا کرتا تھا اور مسلمانوں کے گروہ کو محمد کا گروہ کہہ کر انہیں پلے ہی نہیں بانتا تھا اب بچ کے رہ گیا تھا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے بعد تو ابو سفیان صرف سردار رہ گیا تھا یوں لگتا تھا جیسے جنگ و جدل کے ساتھ اس کا کبھی کوئی تعلق رہا ہی نہیں تھا عثمان بن طلح رضی اللہ عنہ اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ جیسے ماہر جنگ جو بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے اس کے پاس ابھی اکرمہ اور سفوان جیسے سالار موجود تھے لیکن ابو سفیان صاف طور پر محسوس کرنے لگا تھا کہ اس کی یعنی قریش کی جنگی طاقت بہت کمزور ہو گئی ہے تم بزدل ہو گئے ہو ابو سفیان اس کی بیوی ہند نے ایک روز اسے کہا تم مدینے والوں کو محلت اور موقع دے رہے ہو کہ وہ لشکر اکٹھا کرتے چلے جائیں اور ایک روز آ کر مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں میرے ساتھ رہ ہی کون گیا ہے ہند ابو سفیان نے مایوسی کے عالم میں کہا مجھے اس شخص کی بیوی کے اہلات شرم آتی ہے جو اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کے مقتولین کے خون کا انتقام لینے سے ڈرتا ہے ہند نے کہا میں قتل کر سکتا ہوں ابو سفیان نے کہا میں قتل ہو سکتا ہوں میں بزدل نہیں ڈر پوک بھی نہیں لیکن میں اپنے وعدے سے نہیں پھر سکتا کیا تم بھول گئی ہو کہ ہدیبیہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا کیا معایدہ ہوا تھا اہلِ قریش اور مسلمان دس سال تک آپس میں نہیں لڑیں گے اگر میں معایدہ توڑ دوں اور میدان جنگ میں مسلمان ہم پر غالب آ جائیں تو تم مت لڑو ہند نے کہا قریش نہیں لڑیں گے ہم کسی اور قبیلے کو مسلمانوں کے خلاف لڑا سکتے ہیں ہمارا مقصد مسلمانوں کی تباہی ہے ہم مسلمانوں کے خلاف لڑنے والوں کو درپردہ مدد دے سکتے ہیں قریش کے سوا کون ہے جو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی جرت کرے گا ابو سفیان نے کہا موتہ میں ہر قل اور غسان کے ایک لاکھ کے لشکر نے مسلمانوں کو کیا بگاڑ لیا تھا کیا تم نے سنا نہیں تھا کہ ایک لاکھ کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف تین ہزار تھی میں اپنے قبیلے کے کسی آدمی کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے والے کسی قبیلے کی مدد کے لیے جانے کی اجازت نہیں دوں گا مد بھولو ابو سفیان ہند نے غزبناک لیجے میں کہا میں وہ عورت ہوں جس نے عہد کی لڑائی میں حمزہ کا پیٹ چاک کر کے اس کا کلیجہ نکالا اور اسے چبایا تھا تم میرے خون کو کس طرح ٹھنڈا کر سکتے ہو تم نے حمزہ کا نہیں اس کی لاش کا پیٹ چاک کیا تھا ابو سفیان نے ہوتو پر تنزیہ مسکرات لا کر کہا مسلمان لاشیں نہیں اور وہ جو کچھ بھی ہیں خدا کی قسم میں معایدہ نہیں توڑوں گا معایدہ تو میں بھی نہیں توڑوں گی ہند نے کہا لیکن مسلمانوں سے انتقام ضرور لوں گی اور یہ انتقام بھیانک ہوگا قبیل قریش میں غیرت والے جنگ جو موجود ہیں آخر تم کرنا کیا چاہتی ہو ابو سفیان نے پوچھا تمہیں جلدی پتہ چل جائے گا ہند نے کہا مکہ کے گرد و نوا میں خزا اور بنو بکر دو قبیلے آباد تھے ان کی آپس میں بڑی پرانی اداوت تھی ہدیبیا میں جب مسلمانوں اور قریش میں سلاح ہو گئی اور دس سال تک ادم جاریت کا معاہدہ ہو گیا تو یہ دونوں قبیلے اس طرح اس معاہدے کے فریق بن گئے کہ قبیلے خزا نے مسلمانوں کا اور قبیلے بنو بکر نے قریش کا اتحادی بننے کا اعلان کر دیا تھا معاہدہ جو تاریخ میں سلاح ہدیبیا کے نام سے مشہور ہوا خزا اور بنو بکر کے لئے یوں فائدہ مند ثابت ہوا کہ دونوں قبیلوں کی آئے دن کی لڑائیاں بند ہو گئیں اچانک یوں ہوا کہ بنو بکر نے ایک رات خزا کی ایک بستی پر حملہ کر دیا یہ کوئی بھی نہ جان سکا کہ بنو بکر نے معاہدہ کیوں توڑ دیا ہے ایک روایت ہے کہ اس کی پیچھے ہند کا ہاتھ تھا خزا چونکہ مسلمانوں کے اتحادی تھے اس لئے ہند نے اس توقع پر خزا پر بنو بکر سے حملہ کر آیا تھا کہ خزا مسلمانوں سے مدد مانگیں گے اور مسلمان ان کی مدد کو ضرور آئیں گے اور وہ جب بنو بکر پر حملہ کریں گے تو قریش مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے ایک روایت یہ ہے کہ گسانی عیسائیوں اور یہودیوں کی سازش تھی انہوں نے سوچا تھا کہ قریش اور مسلمانوں کے اتحادیوں کو آپس میں لڑا دیا جائے تو قریش اور مسلمانوں کے درمیان لڑا ہی ہو جائے گی بنو بکر خزا کے مقابلے میں طاقتور قبیلہ تھا گسانیوں اور یہودیوں نے بنو بکر کی ایک لڑکی اگوا کر کے قبیلہ خزا کی ایک بستی میں پہنچا دی اور بنو بکر کے سرداروں سے کہا کہ خزا نے ان کی لڑکی کو اگوا کر لیا ہے بنو بکر نے جاسوسی کی اور پتا چلا کہ ان کی لڑکی واقعی خزا کی ایک بستی میں ہے ہند نے اپنے خامد ابو سفیان کو بتائے بغیر قریش کے کچھ آدمی بنو بکر کو دے دیے ان میں قریش کے مشہور سلار اکرمہ اور سفان بھی تھے چونکہ حملہ رات کو کیا گیا تھا اس لئے خزا کے بیس آدمی مارے گئے یہ راز ہر کسی کو معلوم ہو گیا کہ بنو بکر کے حملے میں قریش کے آدمی مدد کے لئے گئے تھے خزا کا سردار اپنے ساتھ دو تین آدمی لے کر مدینہ چلا گیا خزا گہر مسلم قبیلہ تھا خزا کے یہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ بنو بکر نے قریش کی پشت پناہی سے حملہ کیا اور قریش کے کچھ جنگجو بھی اس حملے میں شریک تھے خزا کے ایلسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اکرمہ اور صفان بھی اس حملے میں شامل تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آگئے یہ معاہدے کی خلاف ورزی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو تیاری کا حکم دے دیا مورخ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل بڑا ہی شدید تھا اگر معاملہ صرف بنو بکر اور خزا کی آپس میں لڑائی کا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاید کچھ اور فیصلہ کرتے لیکن بنو بکر کے حملے میں قریش کے نامی گرامی سالار اکرمہ اور صفوان بھی شامل تھے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاہدے کی خلاف ورزی کی ذمہ داری اہل قریش پر آئید ہوتی ہے ابو صفیان نے صلی اللہ حدیبیہ کی خلاف ورزی کی ہے مدینہ کی گلیوں اور گھروں میں آوازیں سنائی دینے لگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہم مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے آپ قریش کو ہم اپنے قدموں میں بٹھا کر دم لیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملے کی تیاری کا حکم دے دیا ابو صفیان کو اتنا ہی پتا چلا تھا کہ بنو بکر نے خضا پر حملہ کیا ہے اور خضا کے کچھ آدمی مارے گئے ہیں اسے یاد آیا کہ اکرمہ اور صفوان صبح صوی اللہ علیہ وسلم گھوڑوں پر سوار کہیں سے آ رہے تھے اس نے ان سے پوچھا تھا کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں تو انہوں نے جھوڑ بولا تھا کہ وہ گھوڑوں کی دھوڑ کے لیے گئے تھے دوپیر کے وقت جب اسے پتا چلا کہ بنو بکر نے خضا پر حملہ کیا ہے تو اس نے اکرمہ اور صفوان کو بھولایا تم دونوں مجھے کس طرح یقین دلا سکتے ہو کہ خضا کی بستی پر بنو بکر کے حملے میں تم شریک نہیں تھے ابو صفیان نے ان سے پوچھا کیا تم بھول گئے ہو کہ بنو بکر ہمارے دوست ہیں صفوان نے کہا اگر دوست مدد کے لیے بکاریں تو کیا تم دوستوں کو پیٹ دکھاؤ گے میں کچھ بھی نہیں بھولا ابو صفیان نے کہا خدا کی قسم تم بھول گئے ہو کہ قبیلہ قریش کا سردار کون ہے میں ہوں تمہارا سردار میری اجازت کے بغیر تم کسی اور کا ساتھ نہیں دے سکتے ابو صفیان اکرمہ نے کہا میں تمہیں اپنے قبیلے کا سردار مانتا ہوں تمہاری کمان میں لڑائیاں لڑی ہیں تمہارا ہر حکم مانا ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم قبیلے کے وقار کو مجروع کرتے چل جا رہے ہو تم نے اپنے دل پر مدینے والوں کا خوف تاری کر لیا ہے اگر میں قبیلے کا سردار ہوں تو میں کسی کو ایسا جنب بخشوں گا نہیں جو تم نے کیا ہے ابو صفیان نے کہا ابو صفیان اکرمہ نے کہا وہ وقت تمہیں یاد ہوگا جب خالد مدینہ کو رخصت ہوا تھا تم نے اسے بھی دھمکی دی تھی اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہر کسی کو حق حاصل ہے کہ وہ اس عقیدے کا پیروکار ہو جائے جسے وہ اچھا سمجھتا ہے اور میں نے تمہیں یہ بھی کہا تھا کہ تم نے اپنا رویہ نہ بدلا تو میں بھی تمہارا ساتھ چھوڑنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا کیا تم نہیں سمجھتے کہ باوقار لوگ اپنے اہد کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے ابو صفیان نے کہا تم نے بنو بکر کا ساتھ دے کر اور مسلمانوں کے اتحادی قبیلے پر حملہ کر کے اپنے قبیلے کا وقار تباہ کر دیا ہے اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملہ کر دیا تو تم حملہ پسپا کر دوگے تو تم خوشک فہمی میں مبتلا ہو کون سے میدان میں تم نے مسلمانوں کو شکست دی ہے کتنا لشکر لے کر تم نے مدینہ کو محاصرے میں لیا تھا وہاں سے بھی پسپائی کا حکم تم نے دیا تھا صفیان نے کہا تم نے ہار مان لی تھی میں تم جیسے زدی آدمیوں کے پیچھے پورے قبیلے کو زلیل وخوار نہیں کراؤں گا ابو صفیان نے کہا میں مسلمانوں کے ساتھ ابھی چھیڑ خانی نہیں کر سکتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک دوست قبیلے نے مسلمانوں کے ایک دوست قبیلے پر حملہ کیا ہے اور اس میں قریش کے چند ایک آدمی شامل ہو گئے تھے تو اس سے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ میں نے معایدے کے خلاف ورزی کی ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا کہ قبیلے قریش ہدیبیہ کے معایدے پر قائم ہے وہ اکرمہ اور صفوان کو وہیں کھڑا چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا ابو صفیان اسی روز مدینہ کو روانہ ہو گیا اہل مکہ حیران تھے کہ ابو صفیان اپنے دشمن کے پاس چلا گیا ہے اس کے خلاف آوازیں اٹھنے لگیں اس کی بیوی ہند پھنکارتی پھر رہی تھی مدینہ پہنچ کر ابو صفیان نے جس دروازے پر دستک دی وہ اس کی اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا دروازہ کھلا بیٹی نے اپنے باپ کو دیکھا تو بیٹی کے چہرے پر مسرط کے بجائے بے رخی کا تاثر آ گیا بیٹی اسلام قبول کر چکی تھی اور باپ اسلام کا دشمن تھا کیا باپ اپنی بیٹی کی گھر میں داخل نہیں ہو سکتا ابو صفیان نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا اگر باپ وہ سچا مذہب قبول کر لے جو اس کی بیٹی نے قبول کیا ہے تو بیٹی باپ کی راہ میں آنکھیں بچھائے گی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے کہا بیٹی ابو صفیان نے کہا میں پریشانی کے عالم میں آیا ہوں میں دوستی کا بیغام لے کر آیا ہوں بیٹی کیا کر سکتی ہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں بیٹی کی اس بھیرخی پر ابو صفیان سٹ پٹا اٹھا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی طرف چل پڑا راستے میں اس نے وہ شناسہ چہرے دیکھے جو کبھی اہل قریش کہلاتے اور اسے اپنا سردار مانتے تھے اب اس سے بیکانے ہو گئے تھے وہ اسے چپ چپ دیکھ رہے تھے وہ ان کا دشمن تھا اس نے ان کے خلاف لڑائیاں لڑی تھی اہوت کی جنگ میں ابو صفیان کی بیوی ہند نے مسلمانوں کی لاشوں کے پیٹ چاک کیے اور ان کے کان اور ناکیں کاٹ کر ان کا ہار بنایا اور اپنے قلعے میں ڈالا تھا ابو صفیان اہل مدینہ کی گھوڑتوئی نظروں سے گزرتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جہاں پہنچا اس نے ہاتھ بڑھایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرقی نمائن تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل چکی تھی کہ بنو بکر نے اہل قریش کی مدد سے خضا پر حملہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل قریش کو فرعبکار سمجھ رہے تھے ایسے دشمن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی علاج تھا کہ فوج کشی کرو تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم کمزور ہیں اے محمد ابو صفیان نے کہا میں یہ غلط فہمی رفع کرنے آیا ہوں کہ میں نے ہدیبیہ کے سلانامے کی خلاف ورزی نہیں کی اگر بنو بکر کی مدد کو قبیل قریش کے چند آدمی میری اجازت کے بغیر چلے گئے تو یہ میرا قصور نہیں میں نے معایدہ نہیں توڑا اگر تم چاہتے ہو تو میں معایدہ کی تجدید کے لئے تیار ہوں مہرخین ابن اشام اور مغازی کی تحریروں سے پتا چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کی طرف دیکھا نہ اس کے ساتھ کوئی بات کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی نے ابو صفیان پر خوف تاری کر دیا وہ وہاں سے اٹھایا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جا ملا محمد میری کوئی بات سننے پر آمادہ نہیں ابو صفیان نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا تم ہم میں سے ہو ابو بکر خدا کی قسم ہم گھر اے مہمان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا کرتے کہ اس کی بات بھی نہ سنیں میں دوستی کا پیغام لے کر آیا ہوں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تمہاری بات نہیں سنی تو ہم تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم اس مہمان کی بات سنا کرتے ہیں جو ہماری بات سنتا ہے ابو صفیان کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی ہے کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نہیں سنی تھی کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں نہیں سنی تھی تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کیوں ہو گئے تھے کیا تم میری کوئی مدد نہیں کرو گے ابو بکر ابو سفیان نے التجا کی نہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم اپنے رسول کے حکم کے پابند ہیں ابو سفیان مایوسی کے عالم میں سر جھکائے ہوئے چلا گیا اور کسی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گھر پوچھ کر ان کے سامنے جا بیٹھا اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو مدینہ میں دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی ہے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم تم اسلام قبول کرنے والوں میں سے نہیں ابو سفیان نے عمر رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں آنے کا مقصد بتایا اور یہ بھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بات تک نہیں کی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اس کی مدد نہیں کی میرے پاس اگر چھونٹیوں جیسی کمزور فوج بھی ہو تو بھی تمہارے خلاف لڑوں گا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم میرے نہیں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے مذہب کی دشمن ہو میرا رویہ وہی ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ابو سفیان فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ملا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملا لیکن کسی نے بھی اس کی بات نہ سنی وہ مایوس اور نامراد مدینہ سے نکلا اس کی گھوڑے کی چال اب وہ نہیں تھی جو مدینہ کی طرف آتے وقت تھی گھوڑے کا بھی جیسے سر جھکا ہوا تھا وہ مکہ کو جا رہا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جانے کے بعد ان الفاظ میں حکم دیا کہ مکہ پر حملہ کے لیے زیادہ سے زیادہ تعداد میں فوج تیار کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں خاص طور پر شامل تھا کہ جنگی تیاری اتنے بڑے پیمانے کی ہو کہ مکہ والوں کو فیصلہ کن شکست دے کر قریش کو ہمیشہ کے لیے تہوہ تیک کر لیا جائے اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوچ بہت تیز ہوگا اور اسے ایسا خفیہ رکھا جائے گا کہ مکہ والوں کو بے خبری میں دبوچ لیا جائے یا مکہ کے قریب اتنی تیزی سے پہنچا جائے کہ قریش کو محلت نہ مل سکے کہ وہ اپنے اتحادی قبائل کو مدد کے لیے بلا سکیں مدینہ میں مسلمانوں نے راتوں کو بھی سونا چھوڑ دیا جدر دیکھو تیر تیار ہو رہے تھے تیروں سے بھری ہوئی ترکشوں کے امبار لگتے جا رہے تھے برچیاں بن رہی تھیں گھوڑے اور اونٹ تیار ہو رہے تھے تلواریں تیز ہو رہی تھیں عورتیں اور بچے بھی جنگی تیاریوں میں مصروف تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ باگتے دوڑتے نظر آتے تھے مدینہ میں ایک گھر تھا جس کے اندر کوئی اور ہی سرگرمی تھی وہ غیر مسلم گھرانہ تھا وہاں ایک اجنبی آیا بیٹھا تھا گھر میں ایک بھوڑا تھا ایک ادھر عمر آدمی ایک جوان لڑکی ایک ادھر عمر عورت اور دو تین بچے تھے میں مسلمانوں کے ارادے دیکھایا ہوں اجنبی نے کہا ان کا ارادہ ہے کہ مکہ والوں کو بے خبری میں دبوچ لیں بلا شک و شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگی چالوں کا ماہر ہے اس نے جو کہا ہے وہ کر کے دکھائے گا ہم کیا کر سکتے ہیں بھوڑے نے پوچھا میرے بزرگ اجنبی نے کہا ہم اور کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہم مکہ والوں کو خبردار کر سکتے ہیں کہ تیار رہو اور ادھر ادھر کے قبیلوں کو اپنے ساتھ ملا لو اور مکہ کے راستے میں کہیں گھات لگا کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑو مکہ پہنچنے تک ان پر حملہ کرتے رہو مسلمان جب مکہ پہنچیں گے تو ان کا دم ٹوٹ چکا ہوگا قسم اس کی جسے میں پوچھتا ہوں بھوڑے نجوشیلی آواز میں کہا تم اکل والے ہو تم خدا یہودہ کے سچے بجاری ہو خدا یہودہ نے تمہیں اکل و دانش اتا کی ہے کیا تم مکہ نہیں جا سکتے نہیں اجنبی نے کہا مسلمان ہر غیر مسلم کو شک کی نکاس سے دیکھ رہے ہیں یہ جانتے ہیں کہ میں یہودی ہوں وہ مجھ پر شک کریں گے میں اپنی جان پر خیل جاؤں گا مجھے ان یہودیوں کے خون کا انتقام لینا ہے جنہیں مسلمانوں نے قتل کیا تھا میری رگوں میں بنو قریضہ کا خون دوڑ رہا ہے یہ میرا فرض ہے کہ میں مسلمانوں کو ضربے لگاتا رہوں اور میں اپنا یہ فرض ادا نہ کروں تو خدا یہودہ مجھے اس کتے کی موت مارے جس کے جسم پر خارش اور پھوڑے ہوتے ہیں اور وہ تڑپ تڑپ کر مرتا ہے لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں پکڑا جاؤں میں مسلمانوں کو ڈنگ مارنے کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں میں بڑا ہوں بڑے نے کہا مکہ دور ہے گھوڑے یا اونٹ پر اتنا تیز سفر نہیں کر سکوں گا کہ مسلمانوں سے پہلے مکہ پہنچ جاؤں یہ کام بچوں اور عورتوں کا بھی نہیں میرا بیٹا ہے مگر بیمار ہے اس انام کو دیکھو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں اجنبی یہودی نے کہا یہ کام کر دو انام کے علاوہ ہم تمہیں اپنے مذہب میں شامل کر کے اپنی حفاظت میں لے لیں گے کیا یہ کام میں کر سکتی ہوں ادھر عمر عورت نے کہا تم نے میری اونٹھنی نہیں دیکھی تم نے مجھے اونٹھنی کی پیٹ پر کبھی نہیں دیکھا اتنی تیز اونٹھنی مدینہ میں کسی کے پاس نہیں ہے ہاں یہودی نے کہا تم یہ کام کر سکتی ہو اونٹھوں اور بکریوں کو باہر لے جاؤ تمہاری طرف کوئی دھیان نہیں دے گا تم انہیں چرانے کے لیے ہر روز لے جاتی ہو آج بھی لے جاؤ اور مدینہ سے کچھ دور جا کر اپنی اونٹھنی پر سوار ہو جاؤ اس نے ایک کاغذ ایک عورت کو دیتے ہوئے کہا اسے اپنے سر کے بالوں میں چھپا لو اونٹھنی کو دڑاتی لے جاؤ اور مکہ میں ابو سفیان کے گھر جاؤ اور بالوں میں سے یہ کاغذ نکال کر اسے دے دو لاؤ عورت نے کاغذ لیتے ہوئے کہا میرا انام میرے دوسرے ہاتھ پر رکھ دو اور اس یقین کے ساتھ میرے گھر سے جاؤ کہ مسلمان مکہ سے واپس آئیں گے تو ان کی تعداد عادی بھی نہیں ہوگی اور ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے اور شکست ان کے چہروں پر لکھی ہوئی ہوگی یہودی نے سونے کے تین ٹکڑے عورت کو دیئے اور بولا یہ اس انام کا آدھا حصہ ہے جو ہم تمہیں اس وقت دیں گے جب تم یہ پیغام ابو سفیان کے ہاتھ میں دے کر واپس آ جاؤ گی اگر میں نے کام کر دیا اور زندہ واپس نہ آ سکی تو باقی انام تمہارے بیمار خاوند کو ملے گا یہودی نے کہا موسیقی